اور خبر ہے کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن قرار دے دیا نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا گیا بیرسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے سپریم کورٹ کے متنازے فیصلوں میں آج نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے لیکن آج ایسا نہیں ہوا بلہ رہے نہ رہے عوام بانی پی ٹی آئی کی آواز پر ووٹ دیں گے علی زفر نے کہا کہ تاریخ ہی اب اس فیصلے پر فیصلہ کرے گی سٹریٹیجی ہم نے بنا لی تھی فکر کی بات نہیں ہم نے تیاری کی ہوئی ہے سپریم کورٹ فیصلے سے بہت مایوس ہی ہوئی ہے انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ یہ فیصلے بخال نہیں رہے گا ہماری سارے کنڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنڈ الیکشن لڑیں گے آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے انصاب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بھلا رہے نہ رہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام خان کی آواز پر ووٹ دیں گے اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اس فیصلے پر تو بہت بات ہوگی اور جکینی طور پر تاریخ اس فیصلے پر فیصلہ کرے گی پی ٹی آئے کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے ان کے لیے سٹریٹیجی وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے پہلے سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کچھ دنوں سے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا اس کے لیے تیاری پوری ہے اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے